اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیو وی پاکستان آج کا پوڈکاست جو ہے وہ ہماری بہت ہی شاندار سوشل ایکٹیویسٹ بہت اچھی ایکٹرس بھی ہیں بہت سارے سیریل میں بھی کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ بہت اچھی شائرہ بھی ہیں نظمیں لکھتی ہیں وہ میں رائٹس کے اوپر ہمیشہ انہوں نے بات کیا اور عورت مارچ میں جو لیڈی خواتین ہیں ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ مجود ہیں نمرہ وادی صاحبہ السلام علیکم نمرہ کیسے ہیں آپ والکم سلام میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں ٹھیک بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم بات کریں گے وومن رائٹس کے اوپر پہلے تو یہ بتائیں کہ وومن رائٹس کیا ہیں آپ کے نزدیک کن وومن رائٹس کیا آپ بات کرتے ہیں وومن رائٹس کو اتنی کمپلیکس چیز نہیں ہے it's just to be recognized as a human being we believe that we all are humans there should be no gender inequality there should not be a single tag that can defy anyone's gender or anyone's sexuality we believe that there should be equal opportunities for women as far as men so on all levels on social level on domestic level on political level as well اچھا تو پھر آپ عورت مارچ میں لیڈنگ خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو سلوگنز ہیں اس پہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں پہلا سلوگن میرا جسم میری مرضی اس سے کیا مراد ہے کہلی تھوڑا سا اردو کا ٹچ لازمی دیجئے جی جی بالکل کیوں نہیں میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میری باڈی پر صرف میرا رائٹ ہے میرا حق ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے میری آنر کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے کسی مرد کی نہیں ہے کسی فیملی میمبر کی نہیں ہے کسی معاشرے میں بیٹھے کسی بھی انسان کی نہیں یا بلکہ میری اپنی ہی ذمہ داری ہے اور مجھے اپنے آنر کا پتا ہے میرا آنر کسی اور کی آنر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اس کو ہم مزید الیبوریٹ کریں یہ ہے سلوگن اگنس ریپ کیسی اگنس ریپ اٹیمٹس وہی لوگ ریپ اٹیمٹ کرتے ہیں جن کو اس سلوگن کا مطلب نہیں پتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے جسم پر کسی کا بھی حق ہے اگر عورت سڑک پر جاری ہے تو وہ کوئی بھی ہاتھ لگا کے جا سکتا ہے لیکن یہاں کہیں بھی آپ نے بات کی کہ عورت کے جسم پر عورت کا حق ہے یہی ہے ہم بھی یہی مانتے ہیں عورت کا جسم عورت کا حق ہے لیکن جو ریپ کیسی کو آپ بنا کے آپ یہ سلوگن دے رہی ہیں تو ریپ کیسی میں عورت کے ساتھ جبہ دستی ہو رہی ہے اس کو تو وہ ایک کریمینل وے میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سلوگن سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی دور دور تک بھی ناتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں فیبرک سوشل فیبرک کو سمجھنا پڑے گا آپ کی لینگویج بھی آپ کی ایکشنز کو ڈیفائن کرتی ہے آپ متفق ہیں اس پاس سے جی بالکل آپ دیکھیں گے کہ ساری گالیاں جو ہیں وہ عورت پہ ہی بنی ہیں اچھا ماں بہنوں پہ بیٹیوں پہ ساری گالیاں this is how the سوشل فیبرک is constructed کیسے عورت اگر کچھ بھی بات کرے یا اپنے کسی بھی رائٹ کی بات کرے تو آپ سمجھ دیں کہ وہ بہت ایک آزاد کیال عورت ہے یا وہ یہ ہے یا وہ ایک وومن ہیٹڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور ریپ کرنے والے لوگ کون ہیں کیا ریپ کرنے والے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھ دیں کہ عورت کے جسم پہ عورت کا حق ہے یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے آپ کا جو خیال ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ویسٹ سے آیا ہے ایسی ہے نہیں بلکل نہیں نہیں ہے ریزسٹنس ہمیشہ سہی رہی ہے اچھا ہمیشہ تاریخ میں ایسی عورتیں رہی ہیں جنہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے تو خواتین بھی تو ہیں جو ریپ کرتی ہیں بہت سے کیسی ہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک کیس آیا تھا کراچی کا تھا سندھ کا وہاں عورت نے تین سے چار خواتین نے ایک ماد کا ریپ کیا تھا اور بڑی نیوز ہائیلائٹ ہوئی تھی ایک بات آپ نے کیا فیملی میمبر کا بھی حق نہیں ہے کیا باپ اپنی بیٹی کو پرٹیکٹ نہیں کر سکتا کیا وہ ایسا رشتہ نہیں ہے بھائی کیا پرٹیکٹ نہیں کر سکتا کیا وہ ایسا رشتہ نہیں ہے ماں کیا وہ ایسا رشتہ نہیں ہے پرٹیکشن کو آپ کس طرح ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ہر طرح سے مطلب کہ ایک باپ کس طرح اپنی بیٹی کا برا چاہے گا میں تو یہ کہہ نہیں رہی کہ باپ اپنی بیٹی کا برا چاہے گا جیسے عورت اپنے گھر کا آنر آنر کرتی ہے اپنے بہن بائیوں کا اپنے رشتوں کا اسی طرح it's not about gender اب لڑکی ہے اگر آپ کی دوستی ہے for example آپ کی کوئی بہن بھی ہے ایک دوسرے کے راز رکھنا کوئی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بہت بڑی راز دان ہے عورت بھی it's not about کہ میرا نہیں خیال کہ مردوں کے بغیر معاشرہ چل سکتا ہے اور خواتین specially جو ہیں وہ مردوں کے بغیر وہ بھی چل سکتی ہے اگر بات کی جائے تو کیا جانوروں اور انسانوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہی وہاں بھی تو کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا وہاں بھی کچھ ایسے نہیں ہوتے لیکن اگر انسانوں کی بات کی جائے تو مردوں کا بڑا اہم کردار ہے معاشرے کے اندر وہ خواتین کو اگر کہیں سے بھی مطلب آپ سمجھیں کہ حق ہمارا ہماری بانڈی کو اپر تو آپ کی بانڈی کو نہ تو وہ آپ کو کہ رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ اس طرف لے کے جائیں نہ وہ کہ رہے ہیں کہ ہاتھ ایسے کیوں رکھے ہوں پیچھے سا آتھوں کو کو طرح تو کوئی بھی نہ کر رہا